بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج ساتھ اپریل دو ہزار اکیس بروز بلد سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسین اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے کانور اور تعدادرین خبروں سے بروقت اگر رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لیے لاتا ہے اوثنڈی خبریں سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹس اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج شام کے نیوز بلٹن میں بہت سے اہم خبریں شامل ہوں گی بات ہوگی کرفیوز کے جرمانے کی بات ہوگی ریلوے لائن کی بات ہوگی بیڈلی کے نئے ریٹ کی اس کے لیوہ بات ہوگی چھٹی کے دوران اکامہ والوں کی اور بھی بہت سے اہم خبریں شامل ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ کرونا سے بچاؤ ایسو پیز خلاف ورزی پر آئیت جرمانے کی معافی ممکن سعودی انمیق زشتہ سال کرونا ویرس کی وبا کے حوالے سے سعودی ریب کے تمام شہروں میں لوگ ڈاؤن اور کرفیون آفیز کیا گیا تھا جس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر دس ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا تھا اب بھی کرونا ایسو پیز کی خلاف ورزی پر جرمانے کی اے چاہ رہے ہیں جرمانے کی حوالے سے وزارت داخلہ کے جانب سے کہا گیا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والوں سے کسی قسم کی رائیت نہیں بڑھتی چاہے گی جرمانے کا مقصد قانون پر سختی سے عمل درامت کروانا تھا سعودی عرب کے تمام ریجنز اور شہروں میں کرونا کی پہلی لہر کے دوران کرفیو انتہائی سخت کیا گیا تھا صرف وہ ہی افراد مستثنہ تھے جن کے پاس پاس ہوتا تھا کرفیو کے دوران جو ہے کرونا کی وبا کے دوران جن اداروں کے اہلکاروں کو کرفیو پاس جاری کیے تھے ان کے کام کی نویت کے مطابق پاس جاری کیے جاتے تھے جن میں کام کی نویت اور اس کے علاوہ روٹ کے علاوہ وقت کا بھی تائیون کیا جاتا تھا کرونا کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے ایسے لوگ جو سیکیورٹی اہلکاروں نے سختی سے ان سے نمٹا بعض میں مقامی افراد نے بھی کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جنہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں دیا تھا سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپیل کے اصول پر بھی مکمل طور پر عمل کیا جاتا ہے وہ افراد جو سمجھتے ہیں کہ ان پر ہونے والا چالان غلط ہیں انہیں اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے چالان پر اپیل دائر کر سکتے ہیں کرفیو یا دیگر خلاف ورزیوں پر ہونے والے چالان پر اپیل دائر کرنے کے لیے وزارت داخلہ کی اپشیر پورٹل پر یہ سہولت فراہم کی گئی ہے اپیل دائر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ چالان جاری ہونے کے تیس دن کے اندر اندر اس کے خلاف اپیل دائر کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ اس پر ہونے والا چالان کیوں غلط ہے کینسل کرنا ممکن ہے یمبو اور جدہ سے ریاض تک ریلوے لائن بچھائے جائے گی سعودی وزیرہ ٹرانسپورٹ انجینئر صالح الجاصر نے مشرقی سعودی عرب کو مغربی سعودی عرب سے ریلوے لائن سے جوڑنے والے منصوبے کی تفصیلات سے اگاہ کیا ہے السعودیہ چینل کے معروف پروگرام فیل آئلائن کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یمبو اور جدہ سے ریاض تک ریلوے لائن بچھائے جائے گی جبکہ الشرقیہ ریلوے لائن کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کرونا وبا کے دران ٹرانسپورٹ نے امدادی سامان کی تحصیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے دنیا بھر کی بندرگاہوں پر سردرمیہ کم ہو گئی تھی تاہم سعودی بندرگاہوں نے پانچ فیصد زیادہ کا ریکارڈ قائم کیا ہے جوازات کی سرویس رسائل اور طلبات بند نہیں ہوئی سعودی بڑکٹر جنرل پاسپورٹ انیمیزیشن جوازات کا کہنا ہے کہ آن لائن خدمات میں رسائل اور طلبات کا آپشن بدستور کام کر رہا ہے یہ سہولت جو ہے کرفی اور مکمل لوگڈان کے دران فراہم کی گئی تھی سعودی کے پر سائز دارے ایس پی اے کے مطابق جو ہے کرفی اور لوگڈان کے دران جب سعودی عرب میں مقیم افراد کی سہولت کے لیے آن لائن سرویس حبشور اور مقیم پر پیغامات اور ڈیمانڈ ڈاکومنٹ اور میسیجنگ سرویس کا آپشن لانچ کیا گیا تھا اس کا مقصد ان لوگوں کو سہولت فراہم کرنا تھا جن کے آن لائن اکاموں کی تجدید یا دیگر معاملات کی تکمیل میں کسی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے شہریوں اور غیر ملکیوں کو دشواری سے پرابلم سے بچانے کے لیے ان کے معاملات بروقت حل کرنے کے لیے شروع کی جانے والی سرویس رسائل کے ذریعے کافی لوگوں کو سہولت ہوئی تھی جوازاد کا کہنا ہے کہ آن لائن پیغامات اور ڈیمانڈ کی سرویس جاری ہے اس سے ابھی بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سرویس سے استفادی کے لیے جوازاد کی جانب سے جو طریقہ کار بتایا گیا تھا اس کے تحت کوئی بھی سارف جس کا اکاؤنٹ ابشر یا مقیم پر ہے وہ اکنے اکاؤنٹ پر لوگن کرنے کے بعد مہائی سرویس کے آپشن پر کلک کرے جہاں پر موجود ڈاکومنٹ اور میسیجنگ سرویس اور ارابک میں ارسائل اور طلبات کا اپشن موجود ہے یاد رہے اس سرویس اکاموں کی تجدید اور دیگر مسائل کی انجام دہی کے علاوہ مختلف قسم کے ویزوں پاسپورٹ کی معلومات کی منتقلی نقل کفالہ کے مسائل کے علاوہ سعودی عرب میں پیدا ہونے والے بچوں کے برس ایڈیفکیٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے جو اداز کا کہنا ہے کہ سابقہ ہنگامی حالات کے حوالے سے شروع کی جانے والی سرویس جاری ہے لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا وقت بچا سکتے ہیں واضح رہے سرویس کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کا مسئلہ ہو وہ اپنے اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے جوازات کو مخاطب کر سکتا ہے جوازات میں موجود ہے ہلکار اس آپشن پر آنے والے پیغمات یا کی جانے والی درخواست کا مطالعہ کرنے کے بعد انہیں حل کرتے ہیں بجلی کے موجودہ ریٹ پر نظر سانی کی جائے سعودی شورہ کانسل نے ایتھارٹی آف سپیڈنگ ایفیسنسی اینڈ گورنمنٹ پر ریجیکٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ نیشنل سینٹر پور پرفارمنس میں جہے اس کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ اخراجات کی کارکردگی کے انڈیکس کو حکومتی اداروں کی کارکردگی میں شامل کیا جا سکے عرب نیوز کے مطابق سعودی شورہ کانسل کے چیرمن ڈاکٹر مبداللہ من محمد شیخ نے اجلاس کی صدارت کے دوران ممبران کانسل کو مالیاتی کمیٹی کی جو سفارشات تھی اس پر غور کیا انہوں نے کہا کہ اس حصلے میں ایک مکمل جائزہ تیار کیا چاہے انہوں نے مختلف دوسرے عمور پر بھی زور دیا ان کا کہنا تھا کہ ایک ممبر نے بجلی کو جنریشن ریگولیٹ آثارٹی پر زور دیا کہ وہ کسٹمر کی شکایت کو دور کرے ایک محصر طریقہ کار واضح کرے تاکہ ان کو اپنے حقوق کو تحفظ بنایا جا سکے اکامہ کی تجزید اور خروجودہ کے لیے فنگر پرنٹ کیوں ضروری ہے سعودی عرب میں ڈیجیٹل سرورسز کے آگاز کے ساتھ ہی حکومت کے جانب سے فنگر پرنٹ سسٹم کو مرحلہ وار نافذ کیا گیا اس کے پہلے ان کو اداروں کو شامل کیا گیا تھا جن کے کارپنوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اس کے بعد دوسری کٹیکری کے اداروں کے لیے فنگر پرنٹ کو مرحلہ وار نافذ کیا گیا ابتداء میں فنگر پرنٹ کے لیے حکومت کی جانب سے اداروں کو محلہ دی گئی تھی ڈیجیٹل سرورسز کی فراہمی کے لیے فنگر پرنٹ کے ذریعے لوگوں کا ڈیٹا جمع کرنا انتہائی اہم ہوتا ہے محکمہ پاسپورٹ نیمیگریشن کے جانب سے فنگر پرنٹ کے لیے جوازات کی مخصوص موبائل ٹی میں بھی بڑے بڑے اداروں میں جاتی تھی اور جہاں ان کے کارپنوں کو سسٹم میں ریجسٹر کیا جاتا تھا ڈیٹا بیس میں جب بڑی تضاد میں گھر ملکی کارپنوں کے فنگر پرنٹ جمع ہو گئے تو دوسرے مرحلے کا آغاز کیا گیا جو کہ ان کے اہل خانہ کا تھا اہل خانہ کے فنگر پرنٹ جمع کرنے کے لیے بھی جوازات سے مرحلہ وار پروگرام شروع کیا گیا تھا جوازات نے تارکین کے اہل خانہ کے لیے بھی نافذ کیا ہے اور پہلے مرحلے میں بڑوں کے لیے لازمی کیا گیا اس کے بعد 18 سال تک کے بچوں کے لیے لازمی شروع کیا گیا جس کے لیے ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی آخری مرحلے میں کم از کم عمر 6 سال مقرر کی گئی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی جمعیرات سے کل سے امان میں داخلے کی اجازت جہاں بڑی اپ ڈیٹ جو ہے سلطنت امان کے علا اداروں نے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ انتہائی ضرورت کے بغیر سفر نہ کریں لیکن آپ کو بتا دے چلیں کہ مقامی شہری اور غیر ملکی جمعیرات 8 اپریل کو دوپہر 12 وجہ سے امان میں داخل ہو سکتے ہیں امانی حکومت نے پورے ملک میں تجارتی سرگرمیوں میں توسیق کا فیصلہ کیا ہے امانی حکومت نے رمضان میں تمام تقریبات پر بھی پابندی لگا دی ہے لیکن جو ہے آپ کو بتا دے چلیں امان نے اپنے لوگوں کو آنے کی اجازت دی ہے اور اس کے علاوہ جو امان ائرلائن ہے اس نے ریاض کے لیے اپنی فلائٹس کا سلسلہ بھی بحال کر دیا ہے چھوٹی کے دوران اکامہ منسوخ کے جانے پر حقوق کی وصولی کیسے ہوگی سعودی عرب میں کرونا ویرس کی بابا کے دوران سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی آئیت کی گئی اس دوران حکومت نے غیر ملکیوں کے اکامے اور خروجودہ کی مددت میں بھی توسیق کی تھی پابندی ختم ہوتے ہی سعودی عرب سے باہر کے لوگوں کو اکامے کی مددت میں توسیق کیلئے اور خروجودہ کی مددت میں توسیق کیلئے کفیل کے ذریعے ان کو سہولت دی گئی سامین انفو ڈیوی کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات جو ہیں ان کے جوابات دیئے چاہ رہے ہیں فیضل مغل کا سوال ہے کہ میرا حروب فائل ہوئے تین سال ہو کے ہیں ترہیل کے علاوہ وطن جانے کا کوئی راستہ بتائیں سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے حروب فائل ہونے سے سسٹم میں ان کے تمام معاملات روک دیے چاہتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے حروب کے حوالے سے کئی بار انفو ڈیوی میں بتایا جا چکا ہے تاہم یہاں مقتصر طور پر اس کے بارے میں چند نقاط آپ کو بتاتے ہیں حروب کسی بھی غیر ملکی کارکن کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے حروب لگنے کے پندرہ دن کے اندر کفیری سے آن لائن اپشر سے کینسل کر سکتا ہے دو ہفتے گزرنے کے بعد فائل بلوک کر کے ریڈ زون میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اگر کوئی کارکن یہ ثابت نہ کر سکے کہ اس کا حروب لگا تھا اور حروب جو ہے غلط لگا تھا اس صورت میں اسے لیبر کوٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے جہاں تمام ڈاکومنٹ اس کو دکھانا ہوں گے تو اگر تو کارکن کا حروب لگا ہوں اور اس کا نہ تو اکامہ تجدید کیا جا سکتا ہے نہ ہی خروج نہ ہی اس لیے آپ کو چاہیے سفارت خانہ کے شعبہ ویلفیر سے رجوع کریں جو آپ کو وطن بجھوانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے ملک فیصل کا سوال ہے میں پاکستان چھٹی پر گیا تھا مگر کرونا کی وجہ سے نہیں آسکا میرا اکامہ بھی ختم ہو گیا اور کمپنی نے تجدید بھی نہیں کروایا میرا اکامہ کینسل کر دیا ہے کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹ پر پابندی پاکستان انڈیا پر موجود ہے جس کی وجہ سے فیل وقت فلائٹ وہاں سے نہیں آ رہی فلائٹ کی بحالی کے بارے میں ابھی تک سرکاری سطح پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا سعودی حکومت اس مشکل گھڑی میں گھر ملکی کارکنوں کی سہولت کے لیے ان کے وہ آن لائن توسیق کی سہولت تھی ہے لیکن آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے کفیل نے آپ کا اکامہ کینسل کر دیا یعنی آپ کو آپ کی چھٹی نہیں بڑھائی اس نے آپ کو خروج ولم یاد یعنی کہ آپ کو کٹیگری میں شامل کر دیا ہے ایکزٹ نوٹ ریٹرن کہ آپ واپس گئے اور واپس نہیں آئے تو اس لئے ایک ہی طریقہ ہے کہ اب تو یا تو آپ کا اس کو آپ کا جو کفیل ہے اگر اکامہ ویلڈ ہے تو آپ کی چھٹی کو بڑھائے اور آپ واپس آ سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ کینسل ہو گیا تو آپ لائف ٹائم کے لیے آپ سعودی عرب جو ہے نئے ویزا ورک ویزا پر نہیں آسکتے عمرہ اور حج ویزا پر آسکتے ہیں کیونکہ 14 مارچ 2021 سعودی عرب میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے جہاں تک سوال ہے کہ آپ کے حقوق ہیں وہ اگر آپ کو لینے ہے تو آپ اپنے اوورسیز منجسٹری سے رجوع کریں وہاں اپنے اکامہ اپنے خروج وزا اور باقی تمام تفصیلات وہاں پر جمع کروائیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں یہاں پر سوارت خانے سے رابطہ کرنے کے بعد آپ کا کیس جو ہے وہ لیبر کورٹ میں فائل کریں گے اس کے بعد جو بھی پروسس ہوگا وہ لیبر کورٹ کے ذریعے آپ کی کمپنی کے ساتھ دیکھ کرنے کے بعد آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے اگر آپ کے حقوق پانچ سال سے زیادہ بنتے ہیں تو آپ ضرور یہ ٹرائے کچھے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کو ملیں گے رات بارہ بجے کے نیوز بلٹن میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم